اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام آمنہ عثمان ہے اور اس رمضان المبارک میں میں آپ کے ساتھ قرآن کی کچھ جھلکیاں دیکھوں گی میں نے جھلکیوں کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم یقیناً تفصیل کے تفصیل سے نہیں پڑھ سکیں گے لیکن ان جھلکیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن کو مزید سمجھنے کی طلب محسوس کریں تو ہمارا طریقہ انشاءاللہ یہ ہوگا اس رمضان میں کہ میں آپ کے سامنے ہر سپارے کا مختصر سا خلاصہ رکھوں گی ہم ہر سپارے کے ایک ایک روبا کے اہم نقاط کو دیکھتے چلے جائیں گے اور اسی کے درمیان کہیں میں آپ سے ایک سوال کروں گی جو اسی سے متعلق ہوگا آپ میرے ایمیل ایڈریس پر اس کا جواب دیں گے اور میں آپ کا دیا جواب اگلے دن آپ کے سامنے رکھوں گی آخر میں ہم آج کی دعا پر اختتام کریں گے اگر اس سپارے کے اندر کوئی ایسی دعا آئی ہو جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی ہو تو میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی ہم وہی دعا مانگیں گے اور آپ اس کو روزانہ یاد بھی کریں گے آپ جو سلائٹ اس پورے پرگرام کے دوران دیکھیں گے وہ آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں ملیں گی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اس طرح ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے موبائل میں خلاصہ قرآن اور قرآنی دعائیں جمع ہو جائیں گی تو ہم آغاز کرتے ہیں آج پارہ نمبر ایک سے اس سپارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے پورے قرآن کا نجوڑ مکی صورت ہے اللہ تعالی نے اس کو مختلف ناموں سے قرآن میں بکارا ہے اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں بلکہ پورے قرآن کا نجوڑ کہا جاتا ہے کیونکہ جتنے مضامین قرآن کے اندر ہیں وہ سورہ فاتحہ میں آتے ہیں یہ وہ صورت ہے جو ہم سب سب سے زیادہ پڑھتے ہیں دن میں پڑھتے ہیں صبح دوپہ شام ہر نماز میں اور ہر نماز میں ہر رکعت میں اس صورت میں اسی کیا بات ہے اللہ تعالی نے اس صورت میں مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے شروع ہوتی ہے آداب دعا کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگنا ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو اللہ کی اور اپنے مقام کا تعین کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سارے اختیارات کا مالک پھر اللہ سے توضیع دعا کرو کیا چاہتے ہو اس کے بعد استحقاق دعا کہ اللہ کے سامنے بیان کرو کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور ہے نہیں جو مجھے دے سکتا ہے صرف تجھ سے مانگنا ہے اور آخر میں اصل دعا سکھائی کہ اللہ سے مانگو کہ مجھے صراط مستقیم دے دیجئے مجھے سیدھا راستہ چاہیے اور یہ ایسی ضرورت ہے جو کہ دن میں کئی بار مانگنے کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں میں اور آپ ہیں فتنے صبح بھی نئے ہیں اور شام میں بھی نئے 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 طرح کے حالات نئے نئے طرح کی مشکلات ایک ایسی صورت حال جو ہم سب کے اختیار سے باہر ہے اور اس سب کے درمیان شک کا فتنہ اس سب کے درمیان ان ساری چیزوں کا در آنا کہ انسان حیران رہ جائے کہ راہ حق کون سی ہے اس کے درمیان اللہ کہتا ہے کہ بار بار مانگو اہدن السراط المستقیم اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور پھر جو شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ تو پہلی آیت ہی ہے کہ سیدھا راستہ چاہیے یہ لو آ گئی اللہ کی کتاب سورہ بقرہ جب مدنی صورت ہے سورہ فاتحہ کا جواب ہے خاص طور پر اس کا ابتدائی حصہ ابتدائی اللہ تعالی نے جب پہلی روبہ میں انسانوں کو کٹیگرائز کیا ہے تین طرح کے انسان ہیں ایک وہ ہیں جو متقی ہیں جو آیت نمبر ایک تا پانچ میں ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی دیوی ہر چیز میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں آخرت پہ اقین رکھتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اتنا انکار کرتے ہیں اتنا جھٹلاتے ہیں کہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں اب اللہ کو ان کی حاجت نہیں رہی اللہ نے ایک دفعہ موقع دیا دو دفعہ دی اور پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کانوں پہ مہر لگا دی تیسرے وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں دو رنگی دکھاتے ہیں سازشیں کرتے ہیں سامنے کچھ اور ہوتے ہیں پیچھے کچھ اور ہیں دین چاہیے دین پہ بھی چل جاتے ہیں دنیا سامنے آتی ہے دنیا کے راستے بھی بھی چلتے ہیں اور پھر دو مثالوں سے ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آسانی آئے تو چلنے لگتے ہیں اللہ تعالی نے مثال دی ہے کہ روشنی نظر آئی تو چل پڑے اندھیرہ ہوا تو رک گئے سامنے نظر آیا کہ کچھ روشنی ہے تو چلنے لگے فائدہ نظر آیا جہاں مشکل آئی تاریکی لگی وہاں پہ فوراں قدم روک لیے اور ایک اور مثال دیتا ہے کہ جتنی بھی روشنی ہو جیسے پیغمبر حق لے کر آیا اللہ تعالی اس کو روشنی کی مثال دیتے ہیں کہ جتنی بھی روشنی ہو ان لوگوں کو روشنی محسوس ہی نہیں ہوتی ان کو وہ روشنی ہدایت ہی نہیں دیتی راستہ ہی نہیں دکھاتی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی مخاطف ہو کے کچھ سوال اٹھاتے ہیں قرآن پر شک کرتے ہو بنا لو اس کی طرح کی کوئی صورت اگر تمہیں شک ہے تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کیلئے تو بشارتیں ہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے کوئی خوف کوئی رنج کا موقع نہیں رکھا اور اللہ اس کے لئے بار بار قرآن کی مثال دیتا ہے یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھت جیسی چھوٹی چیز کی بھی مثال دے دے اور یہ تینوں گروہ ہو اس ایک ہی مثال سے تینوں گروہ اپنے ذرف اپنے عقیدے کے مطابق ریاکٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالی جو حالات لاتے ہیں جو آج کل کے حالات میرے اور آپ کے پاس ہیں ایک ہی مرض ہے ایک ہی وبا ہے لیکن ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق ریاکٹ کرتا ہے کوئی ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کوئی ہے جو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتا ہے ایک ہی مثال سے تو قرآن کی آیات بھی ہر ایک کے دل میں اس طرح اثر نہیں کرتی اور اب جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہئے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کے بعد پہ حضرت آدم کی تشکیل کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو حضرت آدم کو بنایا لیکن عبادت فرشتے بھی کر رہے تھے اللہ تعالی نے ان کو خلیفہ بنایا خلیفہ اس لئے بنایا کہ وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کریں اللہ کی زمین میں اللہ کی کبریائی کو قائم کریں اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے ربا کی طرف چلتے ہیں دوسرے ربا میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ایسی قوم سے مخاطب ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی لیکن اگر ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لیں تو ایک امت کو معذول کیا جا رہا ہے اور دوسری امت کی تقرر کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے جس طرح حضرت آدم صلی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ زمین پہ جاؤ اور جو ہدایت ہے اس کی پیروی کرنا اللہ تعالی نے اس کتاب کو قائم کرنے کا کام بنی اسرائیل کو دیا اور جب انی اسرائیل نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام دے دیا گیا تو اب ایک امت کو جب معذول کیا جا رہا ہے اور اس کی فرد جرم سنائی جا رہی ہے تو دوسری امت کو بھی یہ کہنا مقصود ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا تم ایسا نہیں کرنا انہوں نے جو کیا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہ ہو اور پھر ان کا جو انجام ہوا ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہ انجام ہو جائے اور ایک طویل تقریر ہمیں نظر آتی ہے جس میں کئی بار غالباً دس سے پندرہ بار ایک لفظ آتا ہے یاد کرو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا اللہ نے تمہیں موقع دیا من و سلوہ دیا تمہارے لئے بادل کیے تمہیں ہر چیز کی آسانی دی تم نے بار بار سرکشی کی بار بار سرکشی کی اور پھر ایک طویل تقریر ہے جس میں ایک ایک جرم کو گنوایا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بار نہیں کئی بار موقع دیا لیکن تم نے بار بار سرکشی کی تو اس کے بعد پھر جو تیسرا روبہ آتا ہے پھر روح سخن مڑتا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں یہ جو بنی سٹرائل نے بہت سارے سرکشی کی مثالیں قائم کی ہیں اس کے بعد اللہ تمہاری طرف مڑا ہے اور وہ کتاب اور وہ کام تمہیں دے رہے اور تمہیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سب سے پہلے تو اپنی توقعات کسی اور سے نہ لگاؤ یہ یہود ہوں یہ نصارہ ہوں یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے راستے پر نہ چلو اور ان سے کوئی توقعات نہ لگاؤ تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی تمہارے ساتھ چلیں گے اب جو کام تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تم نے ہی کرنا ہے دوسری بات جو عقیدہ ٹھیک کیا گیا وہ یہ کہ عارضوں اور تمناوں سے جنتیں نہیں ملا کرتی میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں میں چاہتی ہوں کہ مجھے جنت الفردوس اور عالی مقام ملے کیسے عارضوں سے نہیں ملے گا یہ اللہ کی تیکیوی بات ہے اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ عارضوں سے اللہ تعالی وہ جنتیں نہیں دیا کرتا جب تک کہ عمل نہ ہو تو جو کرنے کے کام ہیں وہ آیت اٹی فور میں بتائے گئے ہیں کہ پانچ کام یا چھے کام جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دیئے تھے وہ تم بھی کرو ان کو بھی کرنے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے اور جو فرد جرم اللہ تعالی نے ان کے اوپر آئیت کی کہ تم نے کیا 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 وہ اس ربعہ میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے جس میں سے اہم چیزیں یہ ہیں کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے جتھے بندی کر لی نسل پر استی میں پڑے رہے کہ اگر نبی ہماری قوم میں آئے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کیا دنیا کی ایسی حرث کہ بس دنیا حاصل ہو اور ہو یہ کہہ دیا کہ جو ہمیں آسان لگے گا جو ہمارے لئے فیزبل ہوگا جس کے لئے ہمیں کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے وہاں تک تو ٹھیک ہے نماز روزہ حج انفرادی عبادت ٹھیک ہے لیکن جو مشکل ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا یعنی کہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ آخرت کماؤ تو اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لئے آخرت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا کیا تھا اس میں پڑ گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے حکام کو بدل ہی ڈالا اللہ نے جو کہا تھا اس کو چھوپاگ دیا لفظ بدل ڈالے اس کی تشریح کو چور طرح کر لی اپنے مطلب کے لئے الفاظ میں ردو بدل کر لیا رسول کی مخالفت کی رسول سے محبت کی ہے یعنی رسول کے نام پہ شاید آنکھوں کو بھی چوما ہے لیکن جس کام کے لئے رسول آئے تھا اس کو پرسے پرسٹ ڈال دیا جس چیز کے لئے رسول نے اپنی پوری زندگی کھلائی تھی اس کو کہیں اہمیت نہ دی اور پھر اپنی خواہش نفس کی پیروی میں پڑ گئے جو میرا دل چاہتا ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں جو مجھے پسند ہے جو مجھے چاہیے جہاں مجھے وقت لگانا ہے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا کر کھڑا کر دیا اور پھر آخر میں جو چوتھا ربا ہے اس میں اللہ تعالی نے اس پورے پارے میں جو کچھ پڑھایا گیا اس کا خلاصہ دیا ہے کہ دیکھو جو بھلائی بھیجو گے اللہ کیا موجود پاؤ گے جو دو گے وہی واپس ملے گا اور پھر اگر عجر چاہتے ہو اللہ کے پاس تو خود کو اللہ کی عطاعت میں سوپ دو اور احسان کا رویہ اختیار کرو یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر ہو اس کے خیر سے پورا زمانہ پوری نسل پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے حق سے زیادہ دیتا ہے دوسروں کے حق سے کم پہ راضی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو خیر ہی خیر دیتا ہے اور اس کے بعد یہودی اور عیسائی تو تم سے راضی نہیں ہوں گے اور اگر تم لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے اور آخر میں اللہ تعالی نے وہ آئیڈیل دیا ہے کہ اصل میں آئیڈیل ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اہل و ایال سمیت قربانی اللہ کے لیے حنیفیت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ قابع کی امارت اٹھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں اپنے ہل و ایال کے لیے اپنی نسلوں کے لیے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے رسول کے لیے ہدایت کے لیے اور یہی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ مطلوب یہ ہے پھر جا کے انسان اللہ تعالی کا وہ دوز بنتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے اور جو اس سپارے کو ختم کیا ہے وہ اس بات پہ اللہ کا رنگ اختیار کرو کیونکہ یہی وہ رنگ ہے جو مطلوب ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پسند میں جو لوگ گزر گئے ان کا طرز عمل تو ان کے لیے لیکن تمہارا طرز عمل تمہارے کام آئے گا آج کا سوال یہی ہے جو میں نے آپ سے درمیان میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے کن کاموں کا اہد لیا تھا اور وہ ظاہر ہے وہ اہد ہم سے بھی امت مسلمہ کے طور پر لیا گیا ہے یہ خالی سلائیڈ ہے میں چاہوں گی کہ اس کو آپ کی مدد سے بھروں آپ مجھے بھیجئے کل ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کس کا جواب کیا ہے آج کی دعا اسی سپارے کی ایک آیت آیت نمبر 32 اے اللہ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا حقیقت میں سب کو جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں یہ دعا مانگنا ہم سب کی ضرورت ہے حصول علم کے لئے آج ہم یہ دعا مانگیں انشاءاللہ کل ہم پارا نمبر دو کا آغاز کریں گے وافر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج کی دعا مانگنی نمبر 32 موسیقی